تو انڈروال کا مچھڑا بن گیا ہے حاجی صاحب ڈی کمپنی کے گرگوں نے اپنے آقا داؤد ابراہیم کا نیا کورڈ یہی بنایا یہ نیا کورڈ داؤد کے نئے ہلیے سے میل کھاتا ہے خفیہ ایجنسیوں کے ریکارڈ میں داؤد کے پچیس نام اور آتھا درجن کورڈ تو پہلے سے ہیں اب انہیں یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہ کس کے خلاف سراغ جھٹا ہے حاجی صاحب کے یا پھر حضرت کے یا پھر عزیز تلیپ کے ایک شخص چہرے انیک نام نہ جانے کتنے ڈان آئی شیک حاجی مچھڑ دی قریب بھائی دشک سے چہرہ دیش کے بلیس اور خوپیہ ایجنسیوں کو پریشان کی ہوئے ہیں اصلی نام ڈاؤد ابراہیم کاسکر لیکن انٹرپول اور دنیا بھر کی کھوکیا ایجنسیوں کو چپا دینے کے لیے اس نے ناموں کا ایسا چکر دور اچھا ہے کہ اصلی نام پہ بھون ہو چکا ہے عالم یہ ہے کہ ہندوستان میں اسے انڈرولڈ ڈاؤن اور ڈی کمپنی کے سرگنا کے طور پر جانا جاتا ہے تو انٹرپول کو یہی نئی سوچ رہا ہے کہ پچیس ناموں والے اس کھنکھار آتنکوادی کو تلاشے کس نام سے جیہاں انٹرپول کی موسٹ وانٹڈ لسٹ میں ڈاؤد کے ایک دو نہیں بلکہ پچیس نام درج ہیں نقلی نام اور نقلی ناموں سے پاسپورٹ بنوا کر خوفیہ ایجنسوں کی آنکھوں میں دھول چھوک رہے ڈاؤن کے کئی نام کو حیران کرنے والے ہیں مثال کے طور پر داؤد ابراہیم کا ایک نام عبدالحمید عبدالعزیز بھی ہے کہیں اس کا سراد عزیز دلی کے نام سے ملا تو کبھی بی کمپنی کے سرگنا کے طور پر نام سامنے آیا حضرت کا داؤد حسن شیخ ابراہیم کاسکر داؤد ابراہیم میمن داؤد سابری شیخ اسمائل عبدالعزیز اور شیخ محمد اسمائل عبدالرحمان داؤد ابراہیم کے ہی نام ہے نام سے ڈھونڈتی ہے خوفیہ ایجنسیاں کوٹ سے چلتا ہے انڈر ورلڈ میں کام انٹرپول سی بی آئی اور دوسری خوفیہ ایجنسیاں داؤد ابراہیم کو اس کے پچیس نام اور پہچان کے بوتے ڈھونڈ رہی ہیں لیکن انڈر ورلڈ کا کام چلتا ہے داؤد کے کوٹ نیم سے ڈی ڈونڈ اور بھائی جیسے نام تو پرانے ہو گئے مومبہ ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں لوگ جانتے ہیں کہ ڈی کا مطلب داؤد ہوتا ہے ڈی کمپنی کے گرگو کے لیے بھائی کا مطلب ہی داؤد ہی ہوتا ہے اور ڈونڈ تو وہ ہے ہی خوفیہ سوتروں کے مطابق داؤد کا سندیش اس کے گرگو کا کوٹ نیم سے ہی پہنچتا ہے اور کوٹ نام سے پردہ بھی جلدی اٹھ جاتا ہے لہٰذا ہر دوسرے تیسری سال ڈی کمپنی کے گرگو کو بتا دیا جاتا ہے داؤد کا نیا کوٹ نیم سوتروں کے مطابق موچھوں کی وجہ سے داؤد کو پہلے کوٹ نیم ملا ہوا تھا مچھٹ لیکن بعد میں اس نے پہچان چھپانے کے لیے موچھیں منوالی تو نئے چہرے کے ساتھ اس کا کوٹ بھی بدل گیا اسے شیخت کہا جانے لگا کیونکہ اس کے لائف اسٹائی عرب کے شیخوں جیسی تھی لیکن اب داؤد ابراہیم نے ایاشی سے دور رہنا شروع کر دیا ہے وہ کئی بار مکہ مدینہ چاہ چکا ہے لہٰذا گرگو نے اب داؤد ابراہیم کو حاجی کہنا شروع کر دیا ہے کسی کے لیے وہ حاجی بھائی ہے تو کسی کے لیے حاجی ساہ پولس اور کھوپیا ایجنسیوں کو داؤد کا نیا کوٹ تو معلوم ہو گیا ہے لیکن اس کوٹ کے دم پر ڈاؤن کو پکڑ پانا مشکل ہے ڈاؤن کو پکڑنے کے لیے سبوت چاہیے اور وہ سبوت پچیس ناموں کی پہلی میں ایسے علشتے ہیں کہ داؤد کو پناہ دینے والے اس کے آقا اس کی موجود کی صحیح ساتھ مکر جاتے ہیں ممبئی میں بیوک پھٹ کے ساتھ آج تک بھی رو